اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے کوشش کرنا کہ ضرور امین کہ سکو میرے مالک جس اس مومن کی جو جو دعا میرے ذمہ ہے جن کی مضیعات ہیں جن کی مضیعات نہیں ہے اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہیں کائنات کا اللہ تمام دعاوں کو پورا فرمائے بندہ ہوئے شیعت امین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دعا ہی دعا مگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارس کے روتوے میں وارس ہیں مالک ہم گونے گاروں کو اپر دے والے وارس کی دیارت رصیب ہے پڑھو سلوات اللہ کے اچھی ہوتا ہے سلوات پڑھو سلوات اللہ کے اچھی ہوتا ہے اجازت ہے ناوری شروع جیدہ ہے ماشاءاللہ صدا پر سکھے ہیں صدا پروں کا بات رہے ہیں سوائے غم مجروم کے ہر غم سے محفوظ رہے ہیں کروڑ کنا بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے ہیں اپنے اپنے حصے کی لوکری کر گئے کروڑ کنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد اپنے اپنے حصے کی لوکری کریں گے ایک لمبہ ایک طبیل سفر کی ہے جناب کی زیارت کی ایک لمبے سفر کے بعد پھر آپ حال عالموں کے چہروں کی زیارت ہو گئی ہے اس کیاگر سے پڑھ کے سکتی بات ہوئی جناب کے میال کا نہیں بتا ہم مزاج کا نہیں بتا کہ آپ لو کیا چیز سنتے ہیں کس بات پر بولتے ہیں بارہ ایک مشکل بات سے اپنے ہاتھ کی گفتتوں کا آغاز کروں لفظ دیکھنا مستوزن کرنا پھر اس کی قیمت مجھے دعا کی صورت میں دیکھنا بڑی کمال بڑی خوبصورت محکمی میں آئے نہیں تو کبھلا کازی وسیم صاحب کر گئے عالم اکرمات مات حدیبی صاحب بڑی خوبصورت محکمی کر گئے مالک مزید عزت میں بخت میں ضعفہ کریں بھائی وسیم بڑی خوبصورت بڑی کمال محکم کر گئے سب کروڑوں میں بہتر پڑھنے ہو رہے تھے میرے بعد آپ کے دوئے کی لڑکانی زرکی کا بہت بڑا نام بھائی جی ملان جعفری صاحب تو صحیح صاحب کو فضائل میں سنائیں گے مسائل میں سنائیں گے بھائی پہلی بات کرو تھوڑا سا ماہول بن جائے بات کو بزن کرنا پھر مجھے قیمت دینا اسلامی انسانی صدیقہ سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں بڑی مہربانی اسلامی انسانی صدیقہ سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں بندے بار بھی ٹور گئے ہوتے جو میں بیتا کہا بندے بیٹھے بھی آلی چوکھیں وہ زیادہ بندے بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہیں بار ان کو بھی ساشا لیاں کے اندر یہ آوازانوں ابھی مجلے سنوڑ لیے تسی جتنے بیٹھے ہو تسی میرے باستے بھی سبلہ کھاؤ کیونکہ شہید محسان اکری صاحب جملہ فرمائے کرتے تھے شہید فرمائے کرتے تھے کہ بندے جتنے زیادہ ہوتا ہی کم ہوتے ہیں بات کو سمجھنے والے بات پہ عمل کرنے والے بات کو فولو کرنے والے بات کا وزن کرنے والے بات کا وزن کر کے ذاکر کو دعا دینے والے بندے تس ہوں تو پھر وہ کافی ہوتے ہیں ایک بات کہتا ہوں آپ کے چیرے میں مسکرات آجیں گی اور اپنی آج کی وجلس کا آج کر دوں گا بندے جتنے زیادہ ہوتا ہی کم ہوتا ہوں اس کی وجہ ہی ہے کہ جنہیں ہم نے ماننا ہے جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا میار اور مزاج کو جس طرح کا ہے کہ کبھی کبھی بہتر نو لاکھ پہ بھاری پڑھ جاتی ہیں ایک بات میں نے کی ہے بھرپورا اپنے مجدات بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی اگری بات پہ آپ سارے چک کر دیں ایک بندہ بولے مگر جو ایک بندہ بولے میری شرط یہ ہے وہ ایک بندہ بولے میرے بیار کا میرے مزاج کا کہ بھلا بات میں نے کی ہے چیزم کے موقع کی اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں بات سمجھا ہے تو میرے دیوان بھائی چھوٹی 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 میرے ساتھ میرے بانی کریں گے کتنی پبلک تھی کتنے لوگ تھے کتنا رشتہ کتنا اجتماع تھا مجھے نہیں پتا اسلامی انسانی صدی کا سب سے بڑا اجتماع تھا بیس سفر کو سخی حسین کے شہر میں چہلم کے دن کتنے لوگ تھے مجھے نہیں پتا جتنا مجھے سمجھ آیا ہے پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے کبلہ کی سلامی کے لئے صدقے جانا ہے آج میں نے زمانہ دے قدمہ دے گ 먹ھا صدقے جانا پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے تھے کبلہ کی سلامی پتہ نہیں کتنے کعبیں اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لئے پتہ نہیں کتنے کعبے اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لئے یہ میرا ملبر پہ ہاتھ ہے تم میں سے ہر حلالی کو بلائے تیلی کی قسم دے رہا ہوں میرا حق بنے رکھنا نہیں نہ بنے بولنا نہیں بات میں کروں گا آگے سے انصاف ہم نے بھول کرنا ہے پتہ نہیں کتنے کعبے اترے ہوئے تھے قبلہ کی سلامی کے لئے میں یہ کوشش کروں کہ آپ پیس تاہستہ مشکل باتیں بتا بتا کہ وہاں نہیں ہوں جا میں کھڑوں بس آپ پہلے سیکنڈ میں مجھے دعا دیتے آئیں تاکہ میں ایک بار دو بار نہ گئوں تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھ لوں پتہ نہیں کتنے کعبے اترے ہوئے تھے یہ میرے ہاتھ بنے میں میرے جملوں کی لاج رکھنا میرے جملہ ضائع نہ کرنا جتنی میں چاہ رہا ہوں گا یہ مشکل جملے پہ اتنی اگر آپ نے مجھے دعا دے دی میں جتنی دیر پڑھوں گا نہ آپ سے دعا دوں گا میں آپ سے دعا مانگوں گا کسی طریقے بات کو اتنا سمجھنا جتنا میں چاہتا ہوں کعبے اترے ہوئے تھے کبھلا کی سلامی کے لیے بائی جہاں کتنی پبلک تھی کتنا رشتہ کتنا اجتماع تھا کتنی مخلوق تھی کتنی خلقت تھی مجھے نہیں پتا جتنا مجھے سمجھ آیا ہے تعداد کے حوالے سے کم سے کم بیالیس حرم اترے ہوئے تھے حسین کے حرم میں صدقے جامان جی 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 صدقے جامان صدقے جامان تعداد کے حوالے سے تعداد کے حوالے سے کم سے کم بیالیس حرم اترے ہوئے تھے حسین کے حرم میں ایک سیڈیٹمنٹ بکا ہے مشکل لوکری باقی اگلی بات ہوئی ہے جب کو پہلے سکتا ہے تعداد کے حوالے سے کم سے کم بیالیس حرم اترے ہوئے تھے حسین کے حرم میں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں تھوڑی تسی بھی میروانی کرو اگر میری دل سمجھا بیتا ہوں تعداد کے حوالے سے بھائی دن میں نے بیکنے ہیں تسی میں نے بیکنے ہیں میں تو ان پہ بیداں تسی میں نے بیکنے ہیں سائی لنہ باروان کے کام ہوندہ اٹھے اگر بیٹھ ہوتے تھا تو آج نہیں چاہیتی ہے تعداد کے حوالے سے کم سے کم بیالیس حرم اترے ہوئے تھے حسین کے حرم میں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں ایک رف آئی ڈیئے کے مطابق چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں چار کروڑ تیس لاکھ تھک نہیں گئے آپ بھول نہیں گئے آپ کوشش کروں گے آپ پہستہ اس کا مشکل بات بتا کے وہ آنے ہوں جب میں کھڑوں آپ پہلے سیگر میں مجھے دوا دیتے ہیں کوشش پوری ہے کہ جناب یہ مزاج کے مطابق حاضری ہو جائے بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ جو بھیجوں سے وصول فرمانے چار کروڑ تیس لاکھ بندہ تھا سخی حسین کی نگری میں اور میں اپنے جوان بھائیوں کی موجودگی میں حلالیوں کی موجودگی میں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے سپیکر پہ مو رکھے اللہ الاعلان کہہ رہا ہوں چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا صدقہ جانا جی 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 صدقہ جانا بس اکنی سی بات تھی آپ کو سمجھانی تھی چار کروڑ تیس لاکھ بندہ وہ ہے جو نظر آ رہا تھا اب نظر آنے والا میں پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہوئے تھے کتنے ولی آئے ہوئے تھے کتنے وسیع آئے ہوئے تھے کتنے اولی آئے ہوئے تھے کتنے فرشتہ آئے ہوئے تھے کتنے مقربین آئے ہوئے تھے کتنے ولی کتنے وسیع کتنے اولی آئے ہوئے تھے بڑے بڑے بندے ناز کرتے ہیں انہوں ناز کر کے کہتے ہیں کہ میں نے مجلس کرائی میرے گھر فلانزہ کرایا فلانزہ کرایا فلانزہ کرایا فلانزہ کرایا فلانزہ کرایا فلانزہ کرایا بڑے بڑے بندے ناز کرتے ہیں آج کی مجلس کے بانی بھی مجلس ختم ہونے کے بعد بندوں میں بیٹھیں اور یہ ناز کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مجلس کرائی میرے گھر فلانزہ کرایا بابا جی کہاں سنیں میرے گھر فلانزہ کرایا فلانزہ کرایا فلانزہ کرایا بندہ بیٹھا بھی اے وقت بھی نہیں بول دا اپنے آپ نے ٹھٹو لے یار میں بیٹھا میں بولیا کہ انہیں بندے ناز کرتے ہیں میرے گھر فلاندہ کرایا فلاندہ کرایا ایم این اے آیا ایم پی اے آیا سی ایم آیا پی ایم آیا صدر پاکستان آیا پاکستان کا وزیراعظم آیا راہیل شریف آیا ہمارے گھر آرمی چیف آیا بڑے بڑے لوگ آئے میں نے مجلس کروائی میرے پاس کراچی سے لوگ آئے ناز کرتے ہیں اور ناز کر کے کہتے ہیں میرے گھر صدر آیا تھا وزیراعظم آیا تھا اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف یہ حسین کا نصیب ہے حسین ہے جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا صدقے 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 آتوچھے رل کے آئے دری صدقے درمہ جی جی صدقے درمہ صدقے درمہ اللہ کی اس کائنات میں واحد کے حسین کا نصیب ہے حسین ہے جو ناز کر کے کہہ سکتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا تھا حسین ہے جو ناز کر کے کہتا ہے میرے گھر اللہ آیا تھا محمد آیا تھا سدہ سکھی رہا سدہ آباد رہو سوائے میں مظلوم کے ہر غم سے محفظ رہو معاول بنانا تھا تھوڑ سا معاول بن گیا اب اگلی بات ہوئی ہے جب کو پہلے سے یاد دے حاضری لگوانی تھی حاضری بھی لگ دے بائی جن کو بھی زیادہ نظار نہیں کرائے تھے جزا کے پڑھ گئے کروڑ گنا بیتر پڑھنے والے پڑھ دیں کروڑ گنا بیتر پڑھنے والے پڑھتے رہنگے میں اپنے سے یاد ہی لگوان کے دن آپ کو سلام کر دوں گا دا سلام ورنم اکسٹھ جری کروانا کے میدان میں بھائی لپران میرے مولن نے ایک خطبہ دیا اس خطبے کی چاندہ شاہر جناب کی سلامتہ بندہ دوں کریں حسین دا سلام کے سامنے کے فرماتے ہیں ہو کوفیو ہو شامیو مجھے پہچانو میرے نام ہے حسین حسین فرماتے ہیں کوفیو شامیو یہ تیہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ تیہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے پرشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں تنراز بھی نہیں ہونا پڑھ دا میں کھنا بس آپ رچے رہے تھے مسکرات رکھ لیئے پر یہ بات نہیں میرے جوان بھئی اگر آپ نراز لاؤں تو میں ایک بات کہہ دوں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں کہ اس بات سے ہوئی انکارنی پر ایک اور تین بھی چاہتے ہیں دو اور دو چار تو ہوتے ہیں ایک اور تین چار ہوتے ہیں یہ کب تک چلے گا کہ دو اور دو چار کا زمانہ رہے گا ایک اور تین چار ہوتے ہیں تھوڑا سہین موضوعات پہ آئیں تین موضوعات پہ ذاکر آپ کو مسائب سناتے ہیں میں آپ کو موضوعات پہ فضائل سنا رہوں تھوڑا سہین موضوعات پہ آئیں اور میرے ساتھ تھوڑی جمعبانی کریں اگلی نسل اگلی ذاتری مشکل موضوعات سے محروم ہوتی جاری گئے دو گھر ہے ایک گھر ہے سننے والا ایک گھر ہے پڑھنے والا دونوں گھر اپنی اپنی ذمہ داری بھول دیں سننے والے گھر نے مشکل سننا چھوڑ دیا پڑھنے والے کر رہے ہیں مشکل پڑھنے چھوڑ دیا اگلی نسل اگلی ذاتری یہ مشکل باتوں سے محروم ہوتی جاری ہے میری اوقات کوئی نہیں میری احسیت کوئی نہیں میں بچہ ہوں میں بھی آئے ہوں میں بھی چلا جاؤں گا نراض نہ آئیں تو یہ جو بزرگ بیٹ ہیں تو سید بیٹ ہیں جو سپیدریش ہیں آپ لوگیاں بیٹھوں میں یہاں آگے بیسے کسی کے ڈیرے پر بیٹھ کے یہ بات کریں آپ کو سویٹھ کے اس بات کو سوچیں فیوچر میں مستقبل میں شیعہ سکول بھی ہونا چاہیے شیعہ خالج بھی ہونا چاہیے پرشان تو نہیں ہوگی ہوگی شیعہ سکول بھی ہونا چاہیے شیعہ خالج بھی ہونا چاہیے شیعہ انورسٹیٹ بھی ہونا چاہیے شیعہ پریس بھی ہونا چاہیے شیعہ اقبال بھی ہونا چاہیے میڈیا میں بھی شیعہ دلول بھی ہونا چاہیے ورنہ مستقبل بہت تاریخ ہے ان باتوں سے مستقبل روشن لیں کہ مر اب انہوں کھڑکا ساڑھی گھر میشتے اج خیبر اچھا ساڑھی گھر نا نا یہ معافی جاتا ہوں دو منٹ کی کڑوی گولی آپ کو دیئے ایک مشکل بات کروں اس مشکل بات کو کھولو کرو حسین فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں مجھے پہچانوں میرا نام ہے حسین حسین فرماتے ہیں یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے جوانی ہیں جوانی ہیں جوانی ہیں یہ تہہے جوڑے پچھے باتے ہو کھوڑی جی میرے رنگ میرے بانی کرے اگر کل سمجھ آئے تھا جب کوئی نہیں یہ تہہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے بھائی علی مران مالک آپ کو مزید عزت وقت عطا فرمائیں یہ جتنے حلالی میری نظر میں بیٹھے ہیں جتنے باہر ہیں جتنے کھڑے ہیں جتنے اطراف میں ہیں ان سارے حلالیوں کو میرے مولا نے چودہ سو سال پہلے دس راکھ کے سامنے چودہ سو سال پہلے اپنے ذہن میں رکھے اور ایک ناز کیے جو ناز میرے مولا نے کیے وہ چوتھے مصر میں ہی بھی کو سنا رہوں دوسرہ فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں تم نے مجھے اکیلا سمجھے یہ تہ چوتھمیس رسل نہیں یہ تہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے حسین فرماتے ہیں میں ظلم کو صبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے سر کے نامات اچھے رنگے ہائے ذری سنو کہ تم جیتے جی مروگے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے ایک بات میرے مولا نے کی ہے پانچ میں اور شہ میں مصرے میں میرے مولا میرے پہ کرم کرے کسی طریقے یہ دو مصرے ہیں سمجھ آجائیں اور میرے یہ آج کی حاضری ہو گئی سنو کہ تم جیتے جی مروگے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے کوفیوں شامیوں سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے اور میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا منکر میرا دشمن مجھ سے بغض رکھنے والا اس کو اللہ کے گھر میری موت آگئی تو وہ یزید سے کم نہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو سہید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو سہید ہوگا مر گیا تو سہید ہوگا ارادہ کر لیے میرے مولا نے جند کرنے کا اب حالت کی ہے دو سپاہی ہیں دو ساسی ہیں میرے مولا کی جن دونوں کے ساتھ ملکے میرے مولا نے دس لاکھ کو ہوا سر جہنم کرنے ایک ہے رہوار ایک ہے تلوار ایک ہے گھوڑا ایک ہے شمشیر وقت بجاتوں یہ نہیں پڑتا کہ میرے مولا تلوار کے پاس ہے میرے مولا نے تلوار شکیا تھا وقت بجاتوں یہ نہیں پڑتا کہ میرے مولا نے گھوڑے شکیا تھا بس اتنی بات آتا ہوں کہ میرے مولا آگئے مرتدیس کے پاس اور مرتدیس کی بیشانی چونکہ فرماتے ہیں گھوڑا آج جنگل لڑنی ہے جو حسین کی گھوڑے نیانی سے جواب دی ہے بہت میں سنا رہوں گھوڑا حسینی قدموں میں بنا سالہ کہتے ہیں مولا مجھے ایک بات تو بتا مولا میں صبح سے دیکھ رہوں آپ پر ایک بندہ جاتا ہے جا کے تیس چالیس پچاس سو دو سو کو مار دیتا ہے مولا یہ ہم صاف سنا ہوگا مولا یہ ہم دس لاکھ بندے مولا تو ایک مجھے اجازت دے دے مولا ایک مجھے علی کے لال کے گھوڑے نے ایک جملہ کہہ کے قیامت تک مو توڑ کے لگ دیئے چوتہ مصر سوڑے حسین کا گھوڑا کہتے ہیں مولا ایک بات تو بتا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فچائے موبی ہیں کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجئے آخر تیری گھٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لسکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے شیعہ سنی دونوں گھر یہاں پہ بیٹھ کے عقاداری کے مظلوم کر رہے ہیں اور دونوں گھر جب باہر نکلتے ہیں جلوس سنیں آگے اس وین کے گھوڑے کی سبھی ہوتی ہے شیعہ سنی دونوں گھروں پہ اعتراض لگتے ہیں فتوے یہ آتے ہیں کہ شیعہ سنی جب جلوس نکالنے تو پھر ایک کام کریں اس گھر کے سامنے سے حسین کا گھوڑا نہ گزریں اس گھلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزریں اس محلے سے حسین کا گھوڑا نہ گزریں اس گھر کے سامنے سے حسین کا گھوڑا نہ گزریں وہ سامنے گھلی ہے اس گھلی کے ساتھ تبھی سوچا ہے یہ آخر ہو کیا رہا ہے جسیعہ سنی دونوں گھروں پہ اعتراض لگتے ہیں یہ آج کی بات نہیں چوتر سال پہلے حسین کا گھوڑا کہے یہ دورنا تو یہ لسکر تیرے گوڑے سے بھی کم ہے علی کا لال جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے صدر سکھیلہ صلاح پادر سوائے دمی مظلوم کے ہر غم سے محفوظ ہو اتنی پڑھنا تھا میں فضائل میں اسے کہوں گے دو جورے مصائف کی یہاں ہی مدد تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گر شام بازار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا زندگی نے وفاقی پھر کبھی جناب کی جانب جانب کی جانب کی جانب نسیر کی تصیل صاحب کی بہتار کا مصائش نہ ہوتا بہرال وقت کھو میں شبیر کا بیٹا آمن سے دور ارفاز جاتا ہے سمیٹ روں شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا بھائی جان میرے پیسے بچے ہیں میں میں پر ستروں گئے آئیں میں یہ تصدیق بھی کریں گے بھائی جان 18 رجب مدینہ سے روان کی مکہ کربلا دو محرم بارہ محرم روان کی کوفہ شام بازار دربار زندان یہ گھنٹوں کا نہیں یہ دنوں کا بساق ہوتا ہے یہ ایک حالتہ بات ہے کہ سارا سال ذاکرین نے مسائف کو پڑھتی موقع آگیا تاریخ سے ٹکڑا نکال کے پڑھ دیا کسی اور موقع آگیا ایک ٹکڑا نکال کے پڑھتی اگر ان موضوعات کو اکٹھا کر کے ایک مضمون بنایا جائے تو یہ گھنٹوں کا نہیں دنوں کا مسائف آگیا یہ دن اور لاکر کے پڑھنے کا بنا انداز ہے میں اس دنوں کے مسائف قدروں میں سن میں بند کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں بات سخت لگے تو مجھے معاف کرنا سخت نہ لگے دوت نہیں آئے کرنا جتنے آری کی بیٹیاں چاہتی ہیں کیونکہ شیعہ انصاف آپ دن رونے کی ہیں راتیں رونے کی ہیں مسائف پوری تاریخ دو مسائف میں بند کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں شبیر کا بیٹا کبھی بھی مار نہ ہوتا معافی مان کے دو اگلے مسرے پڑھو اور یہ آری مدد شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے زہر زہر علی کی بیٹی ہے آپ کا کیونکہ کیونکہ پڑھو مجھے 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 یہ تھے تجلی شوکر جناب علی اباسستی صاحب آفلاہور جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکرہ علیہ وحمد بیان فرمایا ابعیم ملتا میسون ذاکرہ علیہ وحمد نجم ذاکرین جناب علی عمران جعفری صاحب آفشیخ خوبرا کہ وہ ممبر حسین پر تشریف لے آئیں ان کے بعد سید ذاکرین جناب سید ذریعت عمران شنازی صاحب آفصر گودہ